کوشش کیجئے عمران خان کے خلاف کرپشن کے کیسز نکالے جائیں میری بھی ایک دو ملاقاتیں ہیں کہ جناب آپ تو بڑی سٹوریز کرتے ہیں میں نے کہا یار ایک شخص اور یہ عمران خان صاحب بیٹھیں شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہ پتاؤ پی ایم آفیس میں ہمارے بھی ذرائع ہوتے ہیں اکثر پوری کابینہ پریشان ہوتی تھی کہ جناب بات ہم نے کی یہ کہاں سے پتہ لگ گی وہ شخص جو پانی کی آدھی بوتل بھی ضائع نہیں ہونے دیتا بطور وزیر آزم کے یار یہ آدھی پانی کی بوتل میں نے ابھی رکھی کیوں اٹھا کے لے گئے وہ کرپشن کرے گا میں نے سمجھا ہی لوگوں کے یہ بات لیکن لی بک کیونکہ وہی پرانی تھی کہاں کرپشن کے کیسز نکالو گا ڈس کریڈٹ کرنا ہے کرپشن تھوپنی ہے مسٹر اے بی سی کا فلانہ دوست ہے اس سے نکال کے لاؤ کچھ نہیں آج دو سوہ دو مہینے ہو گئے کوئی کرپشن نہ نکلے گا عمران خان کا کرپشن کا کیس نہیں نکل سکتا نہ نکلے گا میں نے بتائی کہ نہیں آپ کچھ کوشش نہیں میں نے کہا میں یہ کوشش نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ عمران خان کی کرپشن نہیں نکل نہیں اچھا میڈیا نیریٹیوز اگینس پی ٹی آئی فرنچ ریولوشن جب آیا تھا تو اس وقت ایک تھاٹ تھا کنگ لوی کا میں ریاست ہوں میں بادشاہ ہوں میں قانون ہوں اور یہی چیز ہم نے دیکھی کہ جب میڈیا نیریٹیوز پی ٹی آئی کے خلاف بن رہتے ہیں ابھی حالی میں آپ اگر آئیم دا کنگ کا دیکھ لیں دا کنگ کینڈو نو رانگ کنگ ہمیشہ جو بادشاہ ہے وہ ہمیشہ اچھی چیزیں ہی کرتا ہے فیٹے پہ پوری حکومت نے کام کیا ہم ہا دذر بھی ادھر ہیں لیکن پی ٹی آئی نے کام نہیں کیا بادشاہ نے سب سے اچھا کام کیا آئی ایم دا لا قانون میں ہوں پلٹیکلی آئی کو آج پی ٹی آئی واقعی پلٹیکلی آئی ہے کون سی سیاسی جماعت ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد میں کھڑی ہے سب ایک طرف ہو گئے لیکن ایک سٹرنٹ گین ہوئی اس میں پاکستان کی عوام بغیر کسی کال کے نکل آئے اور شاید جو وزیراعظم عمران خان کا آخری دن تھا وزیراعظم ہاؤس میں اس وقت جو لوگ نکلے اور جنہوں نے ریپورٹ کیا ایم ریاض تھے باقی ہم لوگ بھی تھے ان سب نے ایک بات نوٹ کی آپ نے خود بھی اپنا دفتر چھوڑنا ہونا کافی ٹائم لگتا ہے کہ ایک شخص فوراں اٹھ کے چلا گیا اور جب سوال جواب ہوئے کوئی رہ تو نہیں گیا اکیلا کر دیا ہے اب اس کے ساتھ کس نے کھڑا ہونے پاکستان کی عوام کھڑی یہ وہ ڈیفرنٹ ٹیکٹر تھا چینج تھی جس کو کسی سازشی نے کسی بھی سازشی نے کیٹر نہیں کیا ہوا تھا یہ وہ ویریبل تھا عوام کا ویریبل تھا جس کی وجہ سے یہ چیزیں میں کوکلی تھوڑا سا دو منٹ اگر آپ کی اجازت ہو سائفر کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا سائفر پہ بھی میڈیا نیریٹیوز بڑے بڑے مزے کے بنے اور ڈیبیٹ بھی ہو سکتی تھی کافی مزے کی چیزیں تھی پہلا کیا بنا جی پہلی میڈیا نے ریپورٹ کرنا شروع کیا اور بقاعدہ یہ بتایا گیا کہ سائفر تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا سائفر نام کی تو کوئی بلہ ہی نہیں ہے پھر دوسری چیزیں میڈیا کی یہ سٹوریز آئیں اور ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں پرنٹ کی ہیں ٹی وی پروگرامز ہیں کہ سائفر تو یہ ایزمشنز پہ بیزڈ ہے وہ ایزمشنز ہیں ہمارے ایمبیسیڈر کی یا کس کی پھر یہ بھی کہانیا میڈیا میں کہ یہ تو فارن آفس میں خود ہی پی ٹی آئی والوں نے بیٹھ کے بنا لیا ہے یہ تو شاہ محمد قریشی نے خود ہی بیٹھ کے بنا لیا ہے پھر جب وہ بھی ساری چیزیں کیونکہ سائفر ایگزسٹ کرتا تھا سائفر موجود تھا پھر کہا گیا جی کانسپریسی کا ایویڈنس کوئی نہیں ہے اچھا پھر عمران خان بطور وزید آزم میرا خیال وہ ٹرکٹ کھیل رہے تھے اور جب انہوں نے کہا تھا کہ منٹلی میں سٹرانگ ہوں تو بہت سے لوگوں نے انڈر ایسی میں کیا انہوں نے کابینہ کی بھی کمیٹی بلائی کابینہ کی سپیشل کمیٹی غالباً تیس مارچ ہوئی تیس مارچ کو میں نے سابق وفا کی وزرہ سے پوچھا وہاں کانسپریسی کی بات پی ہوئی کانسپریسی کا ذکر بھی اس میں ہوا اور پھر اکتیس کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی انہوں نے بلالی اور اس کا بھی مور اس پہ لگ گئے کہ بلیٹنڈ انٹیفیرنس اور اس کے آخری پیراگراف میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ جو اکتیس کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس نے تیس مارچ کے جو منٹس اور سپیشل کابینٹ کے ہیں ان کو ریٹیفائی کیا اب تیس مارچ کو آپ سب وفا کی وزرہ جو اس میں بیٹھے تھے اس وقت کے وزیر آزم اس میں بیٹھے تھے ان سب نے کانسپریسی اور سازش کا لفظ اس میٹنگ میں ذکر کیا یہ میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے آپ سب ہی یہاں پہ بیٹھیں اگر کس نے کانٹرڈک کرنا ہے تو سابق وزیر آزم خود بیٹھیں وہ کر سکتے ہیں کہ ایک تیس مارچ کو جو سپیشل کابینٹ میٹنگ تھی اس میں سازش کا ذکر نہیں بلکل سازش کا میں کلیر ایز ای جنرلس کلیم کر رہا ہوں پھر یہ کہا گیا کہ جی وہ انٹیلیجنس ہم نے خود ہی کر لی اور انٹیلیجنس کی بیسس پہ اویسی اس پہ سوال اٹھے کہ انٹیلیجنس ہمارے انٹیلیجنس کے دارے بہت اچھا کام کرتے ہیں دہشتگردی کے خلاف بہت اچھا کرتے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بہت اچھا کام کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ جب انہیں ڈریک کیا جائے سیاسی معاملات میں اور یہ کہا جائے کہ جی انویسٹیگیشنز ہوئیں کونسی انویسٹیگیشنز یہ سوال ہوئے اب ریجین چینج میں انٹیلیجنس کا ایک بنیادی کردار ہوتا ہے انٹیلیجنس انفرمیشن کا بنیادی کردار ہوتا ہے اگر آپ اگلی سلائٹ کریں کالن پاول یو ایس سیکریٹری آف سیٹ یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں انٹیلیجنس انفرمیشن کی بیس پہ انہیں کہا جی یہاں پہ یہ والے ویپنز عراق میں موجود ہیں یہ کیمیکل ویپنز ہیں یہ نیوکلیر ویپنز وہاں پہ وہ بنا رہے ہیں عراق اور ختم ہو گئی عراق تباہ ہو گیا یہ اس انٹیلیجنس انفرمیشن کی اوقات تھی ویلیو تھی جو آج تک نہیں میں ایک اور آپ کو افغانستان سے ریلیٹڈ انٹیلیجنس انفرمیشن دیتا ہوں انٹیلیجنس ڈس انفرمیشن کہ اسامہ بن لادن کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں اور اسامہ بن لادن کے پاس نیوکلیر ویپنز اگر آپ یہ سٹوری دیکھیں تو یہ جسٹیفائی کرنے کے لیے تھی کہ جی افغانستان میں امریکہ نے حملہ کرنا ہے اور اس وقت آپ تمام امریکی اخبارات اٹھا لیں ورلڈ ایکسلوسیف ڈان نے بھی فرنٹ پیج پہ چھاپا کہ جی ایک ایک ایکسلوسیف انٹیو ہوا ہے اسامہ بن لادن کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں وہ نیوکلیر ویپنز آج تک نہیں نکلے تو یہ ہوتی ہے انٹیلیجنس انفرمیشن جب تک آپ تحقیقات نہیں کرتے اسے ویریفائر نہیں کرتے بہت سی جی ایٹیز میں انٹیلیجنس انفرمیشن آتی ہے بہت اچھا کام ہوتا ہے لیکن اس کی ویریفیکیشن چاہیے ہوتی ہے انٹیلیجنس اور انٹیلیجنٹ انفرمیشن میں فرق ہوتا ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں پروپگینڈا پہ اگر ہم جائیں ڈی کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹس بہت سارے آگئے ہیں چلی کے حوالے سے ایران کے حوالے سے کیونکہ ٹائم میرے پاس کم ہے میں نے کہا یہ والے لارجر ایشوز آپ کے سامنے رکھوں پی ٹی آئی کی حکومت میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہم خبریں دیکھ رہے تھے میڈیا میں آ رہی ہیں کہ جی جو بائیڈن جو ہے وہ کال نہیں کر رہا فورن آفیس کا رابطہ ہو رہا ہے پاکستان کے فورن منیسٹر شام احمد قریشی یو ایس نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انثنی بلنکن سے فورن آفیس نے رابطے کی کوشش کی نہیں ہوا ان بلاول آتے ہیں ان کے سارے رابطے ہو جاتے ہیں تو یہاں سے آپ جو میڈیا کی وہ خبریں نکال کے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایکسٹرنل فیکٹر اور وہ لنکجز کہ یہ فیصلہ وائٹ ہاؤز میں ہوا یو ایس این نسی میں ہوا اور اس کا ذکر اب میڈیا میں یہ سوال ابھی تک ڈیبیٹ نہیں ہوا کہ کیا اس کا فیصلہ وہاں پہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا وہ سائفر اگر پبلک ہوتا ہے تو اس میں یہ سوالات اٹھیں گے یقیناً کہ یہ فیصلہ اس لیول پہ سٹیٹ کے لیول پہ یو ایس سٹیٹ نے کیا صدر جو بائیڈن نے کیا اور صدر جو بائیڈن جو نیو کونس تھے پلان فور دی نیو امریکن سنچری اس کا بقاعدہ طور پہ حصہ تھے جس کے بعد ہم نے دیکھا دو ہزار ایک کے بعد پوری دنیا میں بقاعدہ طور پہ لانچ کیے گئے عراق اس کی ایک مثال ہے انٹرنل فیکٹرز پہ جب ہم آتے ہیں میں بڑا بریف رکھوں گا کہ میں ٹائم بتایا گیا دس منٹ ہے انٹرنل فیکٹرز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ذاتی انا کے مسئلے آ جاتے ہیں کچھ اداروں کے مسائل آ جاتے ہیں کچھ سیاسی مفادات آ جاتے ہیں اور اس میں ایک سوال جب ہم انٹرنل فیکٹرز کا دیکھتے ہیں تو بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ ملک کا کون سوچتا ہے پاکستان کا کون سوچتا ہے کیا ہم صرف انڈویجولز کا سوچیں گے کیا ہم صرف ان اداروں کا سوچیں گے کہ جی اداروں کی انا بڑی ہوگی ہے انڈویجولز کی انا بڑی ہوگی ہے پاکستان کا کون سوچ رہے کیا وزیراعظم عمران خان اس وقت پاکستان کا سوچ رہا تھا یا انڈویجولز کے بینیفٹ دیکھ رہا تھا اور کیا یہ جو ریجیم چینج کانسپیریسی ہے اس میں جو میڈیا نیریٹیوز بنیں وہ کس طرح کے بنیں اس میں انڈویجولز اور انسٹیوشن نے دومینیٹ کیا یا پاکستان کا سوال کسی نے اٹھایا اس حوالے سے میڈیا نیریٹیوز اس حوالے سے سائلنٹ ہیں اس میں آپ کو انسٹیوشنل اور انڈویجول دومینیٹس نظر آتی ہے اچھا کوورٹ ایکشن بھی اس میں بقاعدہ طور پر پلان ہوئا میڈیا میں بینگ فلائی آن دا وال اور بینگ ایکٹیو جنرلیس ہوتے ہوئے آپ کو بہت کچھ پتہ لگتا ہے کہ جی میڈیا نیریٹیوز بننا کیسے اکثر جو حکومتیں بیٹھی ہوتی ہیں ان کو سب سے آخر میں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہے میڈیا کو پہلے پتہ لگ جانا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ کوورٹ ایکشن میڈیا نے پبلک اپینین شیپ کرنا ہوتا ہے پاپولیشن کو بتانا ہوتا ہے کہ جناب یہ حکومت کے ساتھ مسائل ہیں اور وہ کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں اور یہ ڈاکومنٹیڈ ہے اس سارے کیس میں بھی